السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ جو کم سن بچے ہوں گے یعنی کہ وہ بچے جن میں روح آئی لیکن چھوٹی اوپر میں فوت ہو گئے ان کا جنت میں کیا بنے گا کیا ان کی بھی شادی ہوگی یا وہ بچے ہی رہیں گے دیکھیں یہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نابالق یا کم سن بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان پر سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قلم تو اٹھا لیا جاتا ہے تو ان کے کوئی گناہ وغیرہ تو لکھے نہیں جاتے تو اب دوسری بات ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جو مسلمان مرد و عورت کمارے پن میں اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے اندر ہر کوئی ہر عمر کا شامل ہے کمارے سے مراد اس کی شادی نہیں ہوئی چاہے مرد ہو یا عورت اور چھوٹے بچے وہ تو بالکل پاک ہیں وہ تو جائیں گے انشاءاللہ تعالی جنت میں تو جنت میں تو کوئی کمارہ ہوگا نہیں جس کا ساری زندگی نکا نہیں ہوا اس کا جنت میں نکا ہو جائے گا اتنے سارے مرد اور اتنی ساری عورتیں ہوں گی تو اتنے آپس میں نکا ہو جائیں گے اس طرح یہ جو کم سن بچے ہیں اس کے بارے میں امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سن بچے حشر میں دنیاوی عمر اور دنیاوی جسامت پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ان کے ماباپ تو انہیں پہچانے کیونکہ ان کے ماباپ نے انہیں اسی شکل و صورت میں دیکھا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر ان کے ماباپ ایمان والے ہوں گے تو وہ اپنے ماباپ کے لئے شفاعت بھی کریں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی رضا سے انہیں پھر جنت میں بھی لے کے جائیں گے اگر ایمان والے ہوں گے اور پھر ہوگا کیا کہ جنت میں داخلے کے وقت ان کی جسامت بڑھا دی جائے گی چاہے وہ مرد ہوں یا عورت عورتوں کے بارے میں تو بڑی واضح ہے کہ انہیں اثر نو تخلیخ کیا جائے گا جنت کے لحاظ سے انہیں اثر نو تخلیخ کیا جائے گا اور مردوں کو جنت کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر ان کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور وہ بالغ کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور دنیاوی عورتوں اور ہوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا تو فتاوہ حدیثیہ کے پیج 245 پر امام احمد بن حجر مکی شافر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے تو بہرحال کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جنت میں کمارہ نہیں ہوگا اور کم سن بچے کم سن نہیں رہیں گے اور چونکہ ایمان والے اگر ماں باپ ہیں تو ایمان والے ماں باپ کے ساتھ یہ جو داخل ہوں گے تو درجات بھی سیم ہوں گے جن کو یہاں اپنے کم سن بچوں سے جدائی ہو گئی ہے وہ ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہو جائے گی اور وہاں کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے خالدینہ فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ غم ہوتا ہے اس کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے تو اپنے اندر یہ صبر پیدا کریں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جنت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی اور جنت کی ملاقات اور جنت کی زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہاں تو کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہے دنیا میں تو جھنجٹیں ہیں وہاں تو جھنجٹ ہی کوئی نہیں ہے تو بس یہی امید رکھو اپنے رب سے کہ وہ وہاں ضرور ملائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں مالی ہو ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں